اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیات پھر اتری ہیں اور حضور نے پھر جب ان کی بار بار تلاوت کی ہے تو وہ جادو کی اثرات ہے یہودی نے کیا تھا جادو آپ پر جس سے آپ کچھ چیزیں بھول جاتے تھے کافی آپ کو دینے تو تکلیف نہیں ہے صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے ہمارے جنید کچھ ریشنلسٹ ہیں اور جو خاص طور پر ممکن حدیث ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت توہین رسول کی جادو کا اثر ہو سکتا ہے رسول بھی اس اعتبار سے بشر ہوتے تھے تلوار کا اگر کاری زخم پڑا ہے تو خون نکلا ہے اور خون نکل گیا ہے تو زوفتاری ہوا ہے زوفتاری ہوا ہے تو بےہوشی بھی ہوئی ہے یعنی یہ جسم جو ہے ان کا اس کے اعتبار سے جو بھی بخار آپ کو چڑھا ہے بخار میں تکلیف ہوئی ہے عالم نظم نحا شدید تکلیف ہوئی ہے تو اس حوالے سے یہ نہ سمجھئے کہ وہ بشریعت کے جو نمازی میں وہ ختم ہو جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے طرف سے انہیں ایک مقام ملا ہے ایک عثمت بلی ہے ایک مدرگی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے تو جادو کا وہ واقعہ بالکل صحیح ہے جو ہوا ہے لیکن اس کے لیے اب یہ دو صورتیں ہیں اور یہاں خاص طور پر نوٹ کر لیجئے کہ یہ معوضتین یہ ایک صورت بھی ہو سکتی تھی لیکن قرآن حکیم میں جو عام مزاج ہے کہ صورتیں جوڑوں جوڑوں کی شکل میں ہیں تو دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور اس کی تقسیم کیا ہے ایک وہ چیزیں ہیں جو انسان پر باہر سے حملہ آور ہوتی ہیں اور ایک چیز وہ ہے جو انسان کے اپنے اندر سے حملہ آور ہوتی ہیں ان دونوں کو دو علیدہ چیزوں میں رکھ کر اور سکھایا گیا ہمیں کہ تم ہمی اثرات سے ان چیزوں کے اثراتیں بد سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق کہو کہ میں پناہ میں آ گیا صبح کی رب کی فلق فلق ایسے تو یہ لفظوں پڑھ چکے ہیں سورہ انام میں فالق الاسماح راج کی تاریکی کا پردہ پھٹتا ہے اور سپیدہ سہر نمودار ہوتا ہے یا گھٹلی فالق الحب والنوائب تو وہ جو گھٹلی ہوتی ہے وہ بھی پھٹتی ہے تو اس میں سے دو پھٹیاں نکلتی ہیں تو درخ بنتا ہے اس اعتبار سے فلق سے مراد یہاں صرف صبح نہیں ہے بلکہ جو انگلی صورت میں آرہاں ما خلق جو بھی کچھ اس کائنات میں اس نے پیدا کیا ہے در حقیقت وہ عدم کا پردہ چاہت کر کے اس کو وجود بخشا ہے عدم سے عدم محض سے creation ایکس نہیں لو بغیر کسی شئے کے کسی شئے کو بنانا تو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق میں پناہ میں آتا ہوں اس کی تمام مخلوقات کی پناہ سے اب آپ غور کیجئے مخلوق ظاہر بات ہے خالق کی طرح کامل تو نہیں ہو سکتی مخلوق کے اندر کوئی پہلو جو ہے وہ کمی کا تکثیر کا نقص کا رہ جائے گا تو گویا کہ ہر مخلوق میں شر کا potential element موجود ہے یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو سہارہ دے دی کسی کو اپنی طرف سے عصبت عطا کر دے اپنی طرف سے خصوصی protection عطا کر دے potential نہیں خلق جو ہے وہ گویا کہ مستلزم ہے اس کے ساتھ شر کے اندر کا پہلو موجود ہوگا قل آوذو برب الفلق من شر ما خلق یعنی وہ شر جو ہے خود اپنی جگہ پر کوئی علیہ دا مستقل وجود رکھنے والی شیئر نہیں ہے بلکہ وہ شر جو ہے خلق کے اندر جو کمی کا پہلو ہے جیسے ہم نے انسانوں کے بارے میں پڑھا خولق الانسانو من عجل انسان کی سرشت میں جلد بازی ہے خولق الانسانو ضعیفہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے وہ جو اس کا فطرت والا پہلو ہے جو روحانی پہلو ہے وہ تو ہے انہا خلق الانسان فی احسن تقویم لیکن جو یہ ہیوانی پہلو ہے اس کا اس کا جو مادنی وجود ہے اس میں تو ذوخ بھی ہے انہا لانسان خلق حلوہ اذا مستہو شدو جذوان و اذا مستہو الخیر و منوہ یہ تمام چیزیں جو زیر میں رکھئے قل اعوذو برب الفلق من شر ما خلق جو بھی مخلوقات ہیں ان میں سے جو بھی شر کا پہلو ہے میں اسے اے پروردگار تیری پناہ میں آتا ہوں خاص طور پر یہ رات کیوں دھام لینے والی جو ہے رات اندھیرہ یہ ظاہر بات ہے اسی پھر رات کے پردے میں چوری بھی ہے ڈاکا بھی ہے اسی میں پھر غول بیابانی جو ہیں شیاطین جن ہیں ان کا بھی جو حرکتیں ہوتی ہیں پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں اسی قصے سے من شر غاسق اذا و قب سام بچو وغیرہ بھی اسی وقت نکلتے ہیں و من شر نفاسات فی الوقت اور جو عورتیں گانٹے باند کر پھوکن مارتی ہیں یہ جو بھی ٹونے ٹوٹ کے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں کو لقصان پہنچایا جاتا ہے گویا کہ یہ بھی اس کے در بھی کوئی حقیقت ہے یہ صفلی عملیات بھی ہیں ان کے بھی اثرات ہیں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جادو جو ہے حق ہے برحق ہے اگرچہ کفر ہے شراب کی تاثیر ہے لیکن حرام ہے کچھ نہ کچھ حقیقت ان لکیروں میں بھی ہے لیکن ہمیں روک دیا گیا ان کی چکر میں مت پڑو یہ جو منجمی ہے منجوم کی حرکت اس میں بھی کچھ نہ کچھ حقیقت ہے لیکن روک دیا گیا تو کسی چیز کا ہونا بلفیل یہ اور شہ ہے لیکن اس کا جائز ہونا یہ اور شہ ہے تو بلفیل یہ عملیات ہیں جو سے اچھے عامال ہیں اور ان کو جو ہے کوئی اچھے عورات ہیں اچھے وظائف ہیں تو ان کے کچھ اثرات ہیں اچھے ہو سکتے ہیں اسی طریقے سے اس قسم کی چیزوں میں جادو کے کلمات ہوتے ہیں ان کی بھی تاثیر ہے اور وہ جو عورتیں جو ہے وہ جادو کرتے ہوئے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ تعویز گنڈا وغیرہ جو ہوتا ہے پھر وہ اس میں ٹھونکے بارتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے میں ان کے شر سے بھی پناہ چاہتا ہوں وَمِن شرِ خَاسِ دِن اِذَا حَسَد اور حَسَد کرنے والے کے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں جبکہ وہ حَسَد اپنا استعمال کرے اگر حَسَد ہے دل کے اندر ہے تو بات اور ہے حَسَد کو بروے کار لائے وہ اور وہ انسان کے درپیہ ہو جائے اس حَسَد کی وجہ سے اس سے کوئی نقصان پہنچانے کو اور اسی کتابے ہیں عَيْن عَيْنُ حَقُن کہ اگر انسان اس حاسدانہ نگاہ سے کسی کو دیکھتا ہے اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں اور اس دیکھنے کے بھی کچھ برے اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں تو یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں لیکن ان سے پناہ کرنے کے لیے آپ لمبے چوڑے کوئی اور شخص کرو میں نہ پڑھیں یہی معوضتین اللہ نے جو محمد الرسول اللہ کو تلقین فرمائے سارا دار و مدار ان پر ہونا چاہیے کاموس کرتے رہیں اس لیے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں کہ حضرت سلیمان کے زمانے میں جنات جو تھے انہوں نے دندہ بنا ہوا ہے تو اس کو لوگوں نے سیکھا اور وہ لوگ جو ہے آج بھی ہمارے ہاں یہ چیزیں چل رہی ہیں لیکن یہ چیزیں حرام کی گئی ہیں اور کہا گیا ہے کہ کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو اگر یہ یقین انسان کے دل میں ہو تو پھر اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا اور ویسے تو یہ ہے کہ تکلیف اللہ کی طرف سے کسی ہمیں آ سکتی ہے بغیر اس کے کہ کوئی اور آپ کو پہنچائے اللہ کی طرف سے خود بھی آ سکتی ہے سورة الناس اب یہ آخری سورت ہے میرے نزدیک یہ آخری گروہ جو ہے سورتوں کا جو سورہ ملک سے شروع ہوا ہے یہ دونوں پارے جو ہیں یہ سوائے ان دو سورتوں کے سب مکیات پر مشتمل ہیں سورتوں پر اور صرف یہ دو سورتیں جو ہیں یہ مدنیات ہیں اور ریسی پروکل نوٹ کر لیجئے پہلا گروہ جو تھا اس میں مکی سورت صرف ایک تھی سورہ فاتحہ اور مدنی سورتیں سوائے چھ پارے پر پھیلی ہوئی سورہ بقرہ آل عبران نساء اور مائدہ اس کے ملکل مرکس ریسی پروکل نسبت یہاں ہے کہ یہاں پر یہ دو سورتیں ہیں چھوٹی چھوٹی باقی دونوں پارے جو ہیں سب کی مکی سورتوں پر مشتمل ہیں اور اس آخری سورت کا جو مل جائے گا پہلی سورت کے ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس کہیے کہ میں پناہ میں آتا ہوں جو تمام انسانوں کا رب ہے اس کی پناہ میں ملک الناس صرف رب ہی نہیں ہے بادشاہ ہے تمام انسانوں کا بادشاہ ہے الہ الناس تمام انسانوں کا معبود ہے من شر الوسواس الخناس اس وسوسہ کرنے والے خناس کی جو پیسے چھپ جاتا ہے جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ اندازی کرتا ہے اس کے شر سے پناہ مانتا ہوں یہ جو شیطان الائین ہے جس کے بارے میں آتا ہے انہا شیطانا یجری من انسان مجرد دم حضور کی حدیث ہے یہ یہ شیطان تو اس طریقے سے انسان کے وجود میں سرائط کر جاتا ہے جیسے کہ خون سرائط کر رہا ہے یہ شیطان جو ہے اور یہ آپ وہ بھی پڑھ چکے ہیں ہم نے انسان کو بنایا ہم جانتے ہیں کہ اس کا نفس امارہ جو ہے اڈ اور لیویڈو اس کو اندر کیا وسوسہ اندازی کرتا رہتا ہے تو شیطان کو بھی کوئی اور اختیار حاصل نہیں ہے ہمارے اپنے صفلی دائیات ہمارے جو انیمن انسٹنکٹس ہیں ہماری جو خواہشات ہیں شہوات ہیں ان کو وہ بھڑکاتا ہے جس کے لئے حدیث میں آتا ہے کہ اس کی تھوٹنی جو ہے وہ زمین جو وہ دل کے اوپر ٹکا کر ٹھوکے مارنی شروع کرتا ہے تاکہ وہ شہوت میں اشتعال پیدا ہو جائے اور صفلی جذبات میں اشتعال پیدا ہو جائے اس کی اس کو اللہ تعالی نے طاقت دی ہے یہ ہے مسوسہ مسوس الخناس اور خناس کیوں کہا اگر آپ ذکر کریں گے لا حولہ ولا قوت الا باللہ فوراں بھاگ جائے گا تو ذکر سے جب دل خالی ہوتا ہے دل میں اگر اللہ کی یاد نہیں ہے تو شیطان آئے گا تھوٹنی ٹکائے گا اور ٹھوکے مارے گا یہ چونکہ شیطان کی یہ ساری ترکیب انسان پر اثر انداز ہوتی ہے اس کے اپنے نفس کے وساطت سے اندر سے پہہذا اس کے لئے یہ علیدہ صورت جو ہے وہ قائم کر دی قُلْ آعوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِقِ النَّاسِ اِلَاہِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالْنَّاسِ خواہ وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ان میں وہ وسوسہ اندازی کرتا ہے اب اس کو جوڑ لیجئے آپ پہلی صورت کے ساتھ صورہ فاتحہ میں کیا ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينِ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ مَلِقِ النَّاسِ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَيَّاكَ نَسْتَعِقِ الَاہِ النَّاسِ اس کے بعد کیا ہے ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں اہدن السراط المستقیم یہاں اس کے برقس ہے ہمیں اپنی پناہ میں لے لے بات تو ایک ہی ہے ہمیں سیدھے راہ کی ہدایت دے ہمیں شیطان سے پروٹیکشن عطا کر دے بات ایک ہی ہے بزمون بلکل وہی صورہ فاتحہ کا قُلْ اعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينِ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ملک الناس اور معبود ہے ایاک نابد و ایاک نستعین اب ہم نے استعانت مانگی اب استعانت استعازہ یہ ایک ہی طرح کی الفاظ ہے مدد مانگنا پناہ طلب کرنا استغاسہ استعانہ استمداد مدد مانگنا استنسار دوسرہ طلب کرنا باب استفاد کے تمام الفاظ جمع کر دیجئے تو عبادت ہم عبادت کرتے ہیں تیری ایاک نابدو لیکن ہمیں استعانت تیری مدد چاہیے اس کے لئے تو معبود ہے ہم تیری عبادت کا فیصلہ کرتے ہیں لیکن تیری مدد کے معتاد ہیں اے اللہ ہم تیری عبادت کا معدہ کرتے ہیں لیکن تیری طرف سے ہمیں پروٹیکشن چاہیے کہ شیطان کے وسوسوں سے وسوس آندازی سے ہمیں محفوظ کر دیں اس طریقے سے یہ سورہ مبارکہ ایک اعتمار سے مسننہ بن جاتی ہے سورہ فاتحہ کا اور گویا کہ قرآن مجید کی آخری سورت سورہ